ہیلو اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں بلکل فٹ فٹ ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائس اوپ اینمل بائی حیسن یار میں ابھی ابھی بالکل ابھی ابھی چھت کے اوپر آیا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں مرگاز آنے دے رہا یہ تو باہر ہی پھر رہا ہے ہاں بھئی انہوں نے انڈا وغیرہ دیا اس کو رات کو جب بند کرنا بھول گیا تھا اس کو بھی کھانا ڈالنے والا ہے یہ بھی سارے بھوکی ہیں میں جیسے جیسے اوپر آئے ہوں یہ سارے میرے پیچھے پیچھے ہارتے ہیں تو میں ان کے لئے چاول بھی لے کر رہا ہوں لیکن چاول ان کو ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں یار ان کو سب سے پہلے کھول لیتے ہیں چلو 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 بھاگے 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 ہاں ان کو یار میں نے کہا کھول دوں ساتھ ان کو اندر مچل لیتے کافی زیادہ اچھا یار آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم ان کے لئے انڈو والا جو مشین ہوتی جس میں انڈے وغیرہ ہے چھوٹے ہیں وہ لے کر آنے دوستو تو وہ بھی جلدی سے ہم لے کر آئیں گے اور ان کو پہلے سب سے پہلے کھانا ڈالتے ہیں اور باقی کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہے نا ان کو چاول ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگی ہوئی ہے بھوک صبح صبح ان کا جو ہے نا کھو 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 تھوڑا سا یہ یہاں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ یہاں ڈال دیتے ہیں اور یہ تھوڑے سے چاول جو ہیں یہ ہم اپنے ڈان کو ڈال دیں گے اچھا سین یہ ہے کہ یہ یہاں سے چاول کھا رہے ہیں انہوں نے یہ والی جگہ جو ہے نا کبضہ کیا ان لوگوں نے یہ والی جگہ پہ کبضہ کیا اور جی چھوٹو ڈان جو آیا ہے وہ اس نے یہاں پہ قبضہ کیا اور ان کو کوئی بھی نہیں کھانے دے رہا یہ اتنے شریف ہے نا قسم سے آپ یقین کریں یہ اتنے سائز میں کتنے ہیوج ہیں لیکن یہ دیکھیں ڈرتے سب سے ہیں معصوم بہت زیادہ ہیں آرہی ہیں یہ ان کو میں نے ڈان کو بھی ڈال دی اب یہ ڈان جو ہے نا یہاں سے تھوڑا تھوڑا جو گراتا ہے تو یہ یہاں سے نیچے سے اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہیں چابل وغیرہ ہم جو یہ زمین پر ڈالتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ زمین پر ڈال دیتا ہے اصل چکر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں زمین سے اٹھا اٹھا کے مورکیوں کیوں کہہ تو طریقہ کار ہوتا ہے صبح اٹھتی ہیں وہ آگے پیچھے مٹی میں کیڑے اور یہ وہ کھاتے ہیں تو یہ زمین سے اٹھا کے کھانے میں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایس کمپیٹو کسی خاصی اس کے اندر ڈال دیا جائے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بہتا کھانے شروع کیا ان کو بھوک لگی بھی ہے ان کو کوئی کھانے نہیں دیتا کھالو کھالو بچے کھالو تو خیر ابھی ان کو جو ہے نا میں دانا وغیرہ میں ان کو مزید ڈالتا ہوں بھی ہوں فریش پانی بھی ڈالتا ہوں وہ کو کھانے دو نا پبلی کھانے دے نا کھانے دے کھانے دے پر اس کو انہوں نے پکر لیا کیونکہ یہ بہت معصوم ہے قسم سے اب میں ایم آہ بیٹھا ہوں نا اب جلدی سے کھالیں گے تھوڑا سا پلنگرو ساتھ بھی ہے اب یہ ببلو آگیا ببلو کھانے دیں کھالو 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 ہاں پہو شرع تھی ہوگیا آپ پورا دن کھاٹی ہو نا نکل نکل کے تھوڑا سا ان کو کھانے دے نا چلن اس کو شور دیتے ہیں جو بھی ہے لڑ جگڑ کے کھالے آر جیتنا بھی یہ دیکھیں کتنا مجھے کا لگتا ہے کہ کبھی اونچا ہوگے کھڑا ہوتا ہے تو تو دوستو میں نے انساروں کو کھانا وغیرہ ڈال دیا ہے اور فریش دانا فریش پانی آپ کو پتا ہے یہ ڈیلی کھاتے ہیں ڈیلی پیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مجھے سے کتنے مجھے سے شرارتی سے بچے لگ رہے ہیں یہ اور یہ گانے گا رہے ہیں کیا گانے گا رہے ہیں اور یہ اس کی فیمل جو ہے اب یہ اندر گئی بھی ہے یہ بھی انسار اللہ بہت جل انڈے وغیرہ دے دے گی لیکن ہم کسی دن چیک بھی کریں گے کس نے انڈے آیا دیا ہے یا نہیں دیا اور اس کی فیمل جو ہے اب وہ چلی گئی ہے مٹکی کے اندر زیادہ ٹائم آب اس کا مٹکی کے اندر ہی گزرتا ہے یہ پیر بھی بہت جل بہت جل مٹکی کے اندر جانے شروع کر دے گا تو آپ کو چلیں موسم کی صورتحال آپ کہہ رہے ہوں گے ہیار تیلی موسم کی صورتحال بتاتا ہے آج تو موسم بتایا یا نہیں چلیں آج آپ کو موسم کی صورتحال بتاتے ہیں موسم کی صورتحال دوستو کچھ ایسی ہے کہ کڑکتی ہوئی دوب نکلی بھی ہے بہت تیز دوب نکلی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرمی تو ہے ہی ہے لیکن ہلکی ہلکی ہوا جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کافی حد تک فرق پڑ چکا ہے رات دوستو جو ہے اس وقت بہت ہی بہترین قسم کی ہو چکی ہے ہلکی ہلکی چھنڈی ہوا بھی چلتی ہے اور مطلب رات آپ کہہ لیں کہ موسم بہت حد تک بہتر ہو چکا ہے دوستو اب ایک کام کرتے ہیں ان کو یہی پہ چھوڑتے ہیں ان ساروں کو میں نے پرائش دانہ پانی وغیرہ دے دی ہے بلو گینگ جو ہے وہ یہاں پہ بیڑ گیا ہے اور جو ہمارے ہیں چھوٹا ڈان اس کی بیوی اندر گھوم پہ رہی ہے میں نے آج یہ اور ان ساروں کو کھلا ہی چھوڑ دی میں نے کہہ کھلا کھائیں پیئیں اوہ تمہارا دانہ رہ گے مچھلیاں دکھاتے ہیں ہماری دکھ مچھلیاں دکھوں سوٹی والی ہے وہ دکھاتوں کہاں بیٹھی ہیں انہوں نے فٹ جگہ پکڑی ہے تھنڈی تھنڈی ہے نا یہ چیک کریں یہاں پہ بیٹھی ہیں اور یہ تو ہماری یہاں پہ گھوم رہی ہے یہاں کی نا مٹی تھوڑی گیلی رہتی ہے نا تھنڈی تھنڈی بارش کی وجہ سے یہ بہت خوش رہتے ہیں یہ بیل بھی ہماری جو ہے نا واپسی اوپر کی طرف سے دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے جیسے کہ دوپان کی وجہ سے آٹنی گئی تھی ابھی سیٹ ہوگی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا شاگی ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا اور یقین کریں میں بزار جاتا ہوں اس لیول کی اس قولیٹی کا کوئی بھی مجھے آپ کے سامنے آپ بھی دیکھتے ہیں ایک چیز نہیں ملتی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جو ایک ٹی میل جو میں نہیں ملی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قولیٹی ماشاءاللہ ہے ایک تو قولیٹی ہے پلس یہ ان کو انوائیمنٹ ملاو ہے یہاں کا اور گار اسی ہفتے کی اندر اندر جو ہیں نا ادر کی ساری صفائی کرانی آپ کو بتا ہے میں تنے دنوں سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ سارا گند ہے ابھی میں گند آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ جب سفائی ہوگی تو آپ پھر خود کہیں گے کہ واہ اچھا ہو گیا تو یہ سارا نیٹ انڈ کلین کر دینا ہمارا یار یہ شارٹ مینی زو ہے یہ ہمارا سٹور روم کے اندر آیا ہوں سٹور روم میں یہ ہمارا انکیو بیٹر پڑھا ہے اور اس کے پر سمان بھی پڑھا ہے اور یہ کافی سارا سمان پڑھا ہے اس کو میں نے ہٹانا ہے ہٹا کے جو ہیں نا پھر اوپر لے کر آنگا اور پھر یہ خراب ہے تو اس کو ٹھیک بھی کروائیں گے اور پھر فوراں سیار انڈے بھی رکھنے انڈے خراب ہو جائیں گے میں آیا ہوں واپس اوپر اور کھانا وانا کھارا کچھ کھا کے چھوڑا سا ریٹ کر کے یہ چلیوں کے جو ہیں نا کچھ چلکے ہیں یہ ہم ڈال کے چک کرتے ہیں آیا یہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے آئے تو بڑے شاک سے ہیں آہاں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اگر انہوں نے یہ شاک سے کھا لیے تو ہم مزید نیچے اور پڑے میں تو یہ لے آئیں گے اچھا جب سے یہ چھوٹا ڈال آیا نا چھوٹا ڈال کی بیوی نے دو دن ایک ساتھ انڈے دیئے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے انڈے اس نے دینا چھوڑ دیئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار شاید نیچ چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا شاید انہوں نے انڈے وغیرہ نہیں دیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا پیئر بھی اس کو چلانے لگ گیا یہ اگر آپ نے بجز وغیرہ رکھے میں نے تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بلکل ready to breed آئے یہ کسی وقت مطلب یہ بہت بھی ہاتھ ہماری انہوں نے نہ ہفتہ بھی نہیں لینا انہوں نے انڈے وغیرہ لینگ سٹارٹ کر دیں گے ہمارا ڈان جب سے آیا یہ بندی ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کیلئے کھول دوں کیونکہ یہ لڑائی جگڑے تو ہوتے ہیں لیکن یہ اگر ایڈجیسٹ ہو گیا تو یہ بھی کھلا پھرتا رہے گا تاکہ یہ چلتے پھرتے رہیں تو صحیح رہتے ہیں ایچ وغیرہ کھولتے ہیں اب یہ خود ہی نکلیں گے بس اب ان کے ساتھ سب سے پہلے لڑائی ہوگی میرے خیال سے ایڈجیسمنٹ ہو بھی جائے فیمل اوپر ہی ہے جب ان کی میں نے لڑائی چھڑھوائی ہے یہ یہاں پہ غصے میں آیا ہے وہ بھی وہاں پہ بھی ہے وہ بھی آسکتا ہے ببلو بھی لڑنے کے لیے کسی وقت بھی تو خیر آج کوشش کرتے ہیں ان کو ایڈجیسٹ کرانے کی ابھی میں نے اس کو روکا تو یقین کریں میرے پاؤں کے اوپر اس نے زور سے ماری ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس لیے کھولا ہے کہ اگر یہ لڑتے ہیں تو میں ان کی پہ لڑائی بند کروا کے اس کو بند کر دیں او بھائی یہ چھوٹے ڈان تو دیکھ رہے ہیں چھوٹا ڈان بہت غصے میں ہیں چھوٹے ڈان نے کہتے ہیں پر اپنے نیچے کی ہے چھوٹا ڈان تو کہتا ہے بھائی مجھے بس ایک دفعہ چھوڑو لیکن ہم لڑائی تو نہیں کروا سکتے ہیں ادھر سے یہ ازانے دے رہے ہیں ادھر سے یہ ازانے دے رہے ہیں ادھر سے وہ دوسرا اپنا چھوٹا ڈانے دے رہے ہیں یہ ان کا سائن ہوتا ہے ازانے دے کے ایک دوسرے کو بتانے کا بھائی ہم بڑے بدماج ہیں Hugo , وووو ببلو نے huisam دی ہے غصہ نہیں غصہ نہیں معاملات علومہ بیٹھ کے حل کر لیم سیچویشن کو کردی ہے جس سے ضرUNKNOWN لڑائی بیٹھے یہ ہمزت کو بند کر دیا لڑائی جڑڑا بہت زیادہ ہی رہے تھا یہ دو مل دیا نے ہمز اگر ایکٹیو مل ہیں پاکہ آپ نے یہاں کو پہس کی اس کے قائم کیا ہے اس میل کی اس کے ساتھ پیرنگ تھی اور اس نے اس کے ساتھ پیرنگ کر لیا اور آپ پتہ نہیں کیا بنے گا یہ دیکھیں گے ان کا جھگڑا لگ رہا ہے یا تو ان کو مجھے الگ کرنا پڑے گا یا کوئی نہ کوئی نظام بنانا پڑے گا تو یار آپ کو پتا ہوگا میں نے ایک بریڈنگ فارمولا چلایا تھا جو کہ میں نے بجیز کو کوکٹیلز کو اور ہمارے لوب برڈز کو دیا تھا تو وہ فارمولا کا ریسیم تو ادھر آگئے کہ میل یہ بہت اگریسیب ہو گیا اور یہ دیکھیں نا یہ اس نے دو دو کے ساتھ دوسی لگا لی ہے اور اتنا بے وفاہ انسان ہے اس نے دو دو فیمیلز کے ساتھ دوسیاں لگائی ہوئی اور ابھی بھی کسری فیمیلز کے ساتھ بھی سلام دعا کرنے کے شکروں میں اس کو مجھے الگ کرنا پڑے گا کیونکہ یار یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا ایسی کی جان بھی لے سکتا ہے تو اب میں اس کو الگ کروں گا کیونکہ وہ فیمیل بھی یل وائٹ والی بلکل ریڈی ہے تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ گھوم رہا ہے اب اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بے وفاہ ہے تو خیر بریڈنگ فارمولے کا اثر سٹارٹ ہو گیا دوستو تو اب ایسے ہے کہ یار اب ہوگی یہ شام ہونے والی ہے مغرب کا بک بلکل بہت قریب ہے ببلو اور ہماری ببلی جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آکے بیٹھ گئیں اور گینی فالز ہمارے یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور وہ دیکھیں آپ سورج ڈھوک چکا ہے مغرب کی ادھان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے یہاں پر فوڈ انجوائے کر رہے ہیں یہ انہوں نے بھی اپنی اوپر جگہ بنا لیا ہے یہ بھی اوپر بیٹھ دیں گے اور یہ بھی کونے میں آکے بیٹھ گئیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کونے میں آکے جیسی شام ہوتی ہے تو کونے میں آکے بیٹھ جاتے ہیں تیار میں ان کو بند کر دوں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گئے اگر آج کی ویڈیو میری اچھی لے گئے تو دوستو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا مست ہے ملتے ہیں کہ دوستو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لگے گا ملتے ہیں کل اللہ حافظ ملتے ہیں کل ملتے ہیں کل